بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جس کا ایک چمچ روزانہ استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کی چربی کم ہو سکتی ہے تو کیا آپ انٹرسٹڈ ہوں گے سننے میں اگر جواب ہاں میں ہے تو اس مسئلے کا ایک بہترین نیچرل سلوشن مجود ہے عام طور پر کھانے کو کم کر دیا جاتا ہے ویٹ لوز کرنے میں ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ اکسسائز کرنے لگتے ہیں یہ ان سے بلکل مختلف ہے آج کی یہ ڈسکشن خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جس کا میٹابولیزم سلو ہے ایک اور بات کہ میں یہاں وضاحت کرتا چلوں جس کا کہنا ہے کہ میرا میٹابولیزم سلو ہے اس وجہ سے میں ویٹ کم نہیں کر پا رہا تو ایکچلی میٹابولیزم سلو نہیں ہوتا میٹابولیزم مطلب وہ پروسس جس کو خانے سے انرجی بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو ایک ایزیمپل دے کر سمجھاتا ہوں اگر ایک طرف ہم لینڈ کروزر اور دوسری طرف سزوکی آلٹو کو لیں تو ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے ایک زیادہ پٹرول خرچ کرتی ہے اور ایک کم کرتی ہے لینڈ کروزر سات سے آٹھ کلومیٹر پر لیٹر کی مالج دیتی ہے جبکہ سزوکی آلٹو تقریباً اٹھارہ سے بیس کلومیٹر پر لیٹر کی مالج دیتی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اسی طرح جن لوگوں کا وزن کم کرنے میں مشکل رہتی ہے ایکشولی اس کی باڈی زیادہ موسر طریقے سے کم فیول میں زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے یہ کم فیول میں زیادہ وقت تک چل سکتے ہیں اگر آپ انہیں کمپیر کریں کسی ایسے شخص سے جس کا میٹابولیزم فاسٹ ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر وہ یہ ہے کہ پیٹ کی چربی جو لوگ ختم نہیں کر پا رہے ہوتے مطلب باڈی بہت بچا بچا کر فیول استعمال کر رہی ہوتی ہے ان کے اس سسٹم کو کیسے ہم فیول استعمال کرنے والے سسٹم میں تبدیل کریں کیونکہ یہی اصل مقصد ہے فیول زیادہ استعمال ہوگا تب ہی چربی کم ہوگی اس کے لئے ایک طلاع استعمال ہوتی ہے میٹا کانڈریل انکمپلین میٹا کانڈریل چربی بنانے والی ایک فیکٹری ہے جو کھانے کو انرجی میں تبدیل کرتی ہے یہ فیکٹری باڈی کے ہر سیلز میں موجود ہوتی ہے اسے انرجی کے مالیکیولز ایٹی ایف میں سٹور کیا جاتا ہے لیکن جب ہم میٹا کانڈریل انکمپلین کی بات کرتے ہیں تو اس پروسس میں اس انرجی کو سٹور کرنے کی بجائے اسے ویست کر دیا جاتا ہے ایٹی پی کی فارم میں سٹور کرنے کی بجائے میٹا کانڈریل سے ہیٹ میں تبدیل کر کے ضائع کر دیتے ہیں مطلب انرجی جو یوز ہو سکتی ہے وہ کم بناتی ہے یہاں میٹا کانڈریل کو کار کے ایک انجن کی طرح سمجھ لیں ایک ایسا کار انجن جو اس دوران کار کو چلائے گا کم لیکن ہیٹ زیادہ بنائے گا اور اس ہیٹ کو پھر بیسٹ کر دے گا اس پروسس کو میٹا کانڈریل انکمپلین کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں آپ میٹا کانڈریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دوائی مارکیٹ میں موجود تھی جسے اب ہٹا دیا گیا ہے جس کا نام تھا دینی ٹروفیل شارٹ فارم میں اسے ڈی این پی بھی کہتے ہیں ویڈ لاؤس کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اگر اب میں غلط نہیں تو اسے اب مارکیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے لوگوں نے اسے بہت تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور اس کے بہت ہی سیریس سائیڈ افیکٹ بھی نظر آئے تھے یہ باڈی کو آور ہیٹ کا دیتی تھی لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا تھا اسی طرح ایسپرین ایک اور میٹا کانڈریل انکمپلینگ ہے لیکن دیفنیٹلی میں اس کو بھی ویڈ لاؤس کے لیے رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اور صرف ویڈ لاؤس کے لیے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے اس کا سب سے جو مین سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ استعمال کلسر اسی طرح ایک اور میڈیسن ہے نیکلوسومائیڈ اسی طرح اوزنپک ہے لیکن میڈیسن ہمیشہ سائیڈ افیکٹ کے ساتھ آتی ہے جو یقیناً آپ آوائیڈ کرنا چاہیں گے تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی نیچرل میٹا کانڈیل انکمپلیم بھی موجود ہے تو بالکل ہے ایک لسٹ بنائی ہے میں نے کچھ چیزوں کی پہلے نمبر پر ہے ریورسل ایک پولی فینول پلانٹ کیمیکل ہے نیچرلی یہ انگوروں میں پایا جاتا ہے شیطوت میں پایا جاتا ہے کرین بیریز میں ہوتا ہے بلوز بیریز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈارک چوکلٹ میں ہوتا ہے پیستا پینٹ مغفلی ایک اور فارم میں یہ آتا ہے سپلیمنٹی فارم میں جیپنیز ناک ویڈ پودر فارم میں یہ ملتا ہے جاپان میں لوگ ایک ہربلتی بنا کر اسے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہیں سے مل جائے تو اس کا ایک ٹیبل سپون روزانہ آپ استعمال کریں تو یہ ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے دوسرے نمبر پر کیٹونز ہیں اور شاید یہ اس لیے کہ یہ کیٹو ڈائٹ میں کسی اور ڈائٹ کی نصفت زیادہ ویٹ لاؤس کرتے ہیں اس میں باڈی گلوکوز کا استعمال کرنے کی بجائے ایک اور طرح کے پرینیم فلول میں شفٹ ہو جاتی ہے فیٹ کو برن کر کے کیٹونز بنانے جاتے ہیں کیٹونز کو ایز ای فیول سوس استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کے لیے دیفنیٹلی آپ کو کیٹو ڈائٹ پر آنا ہوگا کیٹو ڈائٹ ہے کیا اس کے لیے میں الگ سے تفصیلاً ایک ویڈیو بناوں گا یا پھر آپ موبیل پر گوگل پر اسے سرچ کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ کے نام سے کیٹونز میٹا کونڈیل کے فنکشن کو امپروب کرتی ہے جس سے ویٹ لاؤس میں ہلپ ہوتی ہے تیسے نمبر پر ہے کولڈ تھراپی اگر آپ تھنڈے پانی میں نہاتے ہیں یا تھنڈے پانی میں تیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی کا بندیادی تمپریٹر 37 ڈگری سینٹی گریڈ جسے ہی ہم تھنڈے پانی میں جاتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے باڈی کو پھر بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوز کرنے پڑتی ہے اسے 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر واپس لانے کے لیے جس میں کیلوریز خرچ ہوتی ہیں زیادہ فیول لگتا ہے فیٹ کو برن کیا جاتا ہے ابھی اس میں آپ کو ایک اکسسائز بھی شامل کر رہا ہوں اگلے نمبر پر ہے اکسسائز اکسسائز بھی ایک انکمپلنگ افیکٹ پیدا کرتی ہے ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے کیلوریز برن ہوتی ہیں گرین ٹی بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں اور دوسری طرف وہ کون سی چیزیں ہیں جو میٹا کانڈیل انکمپلنگ کو روکتی ہیں یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے نمبر ایک پر ہے ایکسٹرا کیلوریز مطلب ضرورت سے زیادہ کھانا کیونکہ دیکھیں جب آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں میرا مطلب اتنا کھاتے ہیں جسے آپ کا میٹا کانڈیل جلا ہی نہ سکے تو اس سے یہ پروسس رک جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد میٹا کانڈیل خراب ہونے لگتا ہے یا بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کھانا بہت زیادہ چینی کھانا یا ایمن ضرورت سے زیادہ فیٹ کھانا بھی میٹا کانڈیل پر بوجھ ڈالتا ہے یہ ایکسٹرا کیلوریز ہیں جسے پھر باڈی جلا نہیں پاتی ایجنگ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے عمر بننے کے ساتھ میٹا کانڈیل انکمپلنگ بھی کم ہو جاتا ہے پھر ہے سڈنلی لائسٹائل بہت کم کرتے ہیں تو اس سے بھی انکمپلنگ افیکٹ کم ہو جاتا ہے پھر کچھ خاص دبائیاں سپیشلی سٹین بیٹا بلوکر میٹ فارمن اور بہت زیادہ انٹی بارٹکس کا استعمال بھی میٹا کانڈیل کو متاثر کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ